السلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے اور ویڈیوز کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج آپ کو میں دکھاتا ہوں بازل ماربل جو کہ دو ہزار تین میں لگایا گیا تھا اور تقریباً بیس سال گزر چکے ہیں تو ماربل کی لائف پہ یہ ویڈیو بنائی جاری ہے کہ ماربل کی لائف کتنی ہوتی ہے اور وہ آپ کو میں پیکٹیکلی دکھا رہا ہوں کہ بیس سال پرانا جگہ ہوا ماربل اس وقت کیا پوزیشن ہے اس کی اور کون سا ماربل لگا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک براندہ لیونگ ایریہ ہے جس پہ کافی زیادہ عام دو راستر رہتی ہے اور یہ بادل ماربل لگا ہوا ہے اور بیس سال سے یہ لگا ہوا ہے ماربل بہت اچھی کنڈیشن میں ہے پولش کوائلٹی تھوڑی سی اس کی کم ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری اس دوران بیس سال کے دوران کنسٹرکشنز وغیرہ مطلب ہوتی رہی ہیں کچھ اور کمروں میں مستری ویرہ لگے رہے پینٹ ورک ہوا تو اس طرح سے یہ چلتا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلر وائز کافی آتا کہ یہ دیکھنے میں تو ایک طرح کا ہے لیکن چند تیلیں آپ کو پتا ہے کہ ماربل کے اندر تو ویریشنز پھر آتی ہی ہیں اور اس کو اسی طرح سے اکسپٹ کرنا پڑتا ہے اوورال اس کی لک بہت اچھی ہے کچھ چند تیلز کسی کسی جگہ پہ اسی لوٹ کی ہیں لیکن وہ زیادہ کہنے کے کلر میں ویریشن ہے یہ اس کی درز کی میں آپ کو پوزیشن چیک کروارا ہوں درزیں بھی بہت ہاتھ تک اس کی ابھی تک فیلنگ اس کی برقرار ہے ماربل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ درزیں فیلنگ جو ہوتی ہیں وہ بھی پالش ہو جاتی ہے ساتھ اور اسی طرح سے چلتی رہتی ہے اس کے اندر سے نکلنے کی شکایت بہت کام آتی ہے پلکل اس پورے فرش کی اندر ایک یا دو جگہ پہ کہیں میں نے اچھی طریقے سے چیک کیا ہے کہیں کہیں پہ یہ فیلنگ یعنی ایک یا دو جگہ پہ یہ فیلنگ بیچ میں سے خالی ہوئی ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے ادر وائز یہ سارا ماربل فیلنگ سمیت بہترین حالت کے اندر ہے اور ماربل کی یہی کوالٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کی لائف ہوتی ہے آپ دیکھ ہی سا کریں بیچ سال پرانا یہ لگا ماربل اور کہہ لیں کہ پالش ابھی اس کو اگر ہم کروائیں دوبارہ تو یہ ایک بہت اچھی گلوسی لوک میں واپس آ سکتا ہے تو بادل ماربل کی کچھ ویسے ہی لائف میں زیادہ اداف ہوتا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ دخوا رہا ہوں ایک مکس ماربل لگا ہوا ہے جس کے اندر بہت ساری ورائٹیز لگی ہوئی ہیں اور یہ اگر میں بات کروں کہ یہ کتنی دیر پہلے لگایا گیا تھا تو یہ دو ہزار ستارہ میں یہ والا فرش لگایا گیا تھا جس میں تقریبا کہہ لیں کہ مکس اپ لگا ہوا ہے اور مطلب یہ گیلری ہے گھر کی اور گراج ہے گھر کا اس کے اندر یہ مکس ماربل لگایا گیا تھا اور چھے ستر مٹائی میں اس کو یوز کیا گیا تھا اور روڈی کے اوپر ڈریکٹ ایک ساتھ کا مسالہ لگا کے لگایا گیا تھا یہ دیکھ رہے ہیں فیری گولڈ کے نام سے ماربل آتا تھا اب بہت کم ہو گیا ہے اس کے اندر سے یہ کھوڑیں غیرہ پڑی ہیں یہ دونوں جگہ پہ میں آپ کو دخوا رہا ہوں کہ یہ فیری گولڈ جو تھا ماربل یہ دیکھنے میں بہت خوبصورا تھا لیکن اس میں کھوڑیں پڑتیں ساتھ بوٹی سینہ کی ٹائل لگی ہے پانچ سال پرانی بلکل فریش حالت میں ہے کسی قسم کی کوئی کھوڑ اس کے اندر نہیں آئی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں بلکل اسی طرح سے یہ بھی دیکھ لیں کہ ٹویرہ کی ایک ٹائل لگی ہوئی ہے اس کے اندر بھی کوئی کھوڑ شوڑ اس طرح کا کمپلین والا مسئلہ نہیں آیا یہ بوٹی سینہ ہے روائل فینسی بھی سے بولتے ہیں اس کے علاوہ جن چیز میں شکایت آئی ہے جن جگہوں پہ اشانک کے کئی پتھر ہیں اس کے اندر ٹائلیں آئی ہیں اشانک آپ نے کبھی بھی اپنے فلور کے اوپر نہیں لگانا میری آپ کو یہ خاص مشورہ ہے یہ جو ٹائل دیکھ رہے ہیں اس وقت اس کے اندر بہت کام آئی ہے ایک جگہ میں مائنر سی ہے لیکن اشانک پتھر بہت خطرناک پتھر ہوتا یہ کئی دفعہ بہت زیادہ نکلنے کی شکایت ریت کی طرح نکلنے لگ جاتا ہے تو اس کو آپ نے اوائیڈ کرنا ہے اشانک جم سٹون کے نام سے بھی کہا جاتا ہے اس کو مطلب کئی جگہوں پہ بولا جاتا ہے جم سٹون کے نام سے یہ بہت زیادہ نکلتا ہے میں کوئی دخاتا ہوں اس کے اندر بہت زیادہ یہ پرابلم یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس کے اندر کھڑے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں آپ نے بھی یہ لگاتے ہوگا احتیاط کرنی ہے اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو دیکھ لیں کہ کتنے پتھروں کا اکٹھا ایک جگہ پہ ساری چیزیں دکھا دیں یہ دیکھیں بوٹی سینہ لگا ہوا ہے باقی کئی پتھر ہیں یہ پانچ سال سے لگے ہوئے ہیں اور یہ لگا بھی بچا ہوا ماربل تھا جو مطلب کہہ لیں کہ لوٹس کا بچ جاتا ہے اس کے اندر سے لگایا گیا تھا پھر بھی یہ دیکھ لیں کہ کافی اچھی حالت کے اندر آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے دونوں بادل اور براؤن بریٹی سے میں نے آپ کو دکھایا یہ خبچہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹے ہوئے پیسی جو ان سے ہیں وہ لگائے گئے ہیں بیچ میں بلیک کلر ڈال کے سیمٹ کے اندر اس کی فلنگ کی گئی ہے تو یہ بھی ایک اپنی ہی رکھ دے رہے ہیں یہ گارڈن ایریا ہے کہہ لیں کہ یہاں پہ گھاس نہیں ہوتا تھا کہہ لیں یہاں پہ مٹی تھی اور لون وغیرہ تھا لیکن اوپر درخت ہونے کیا سے دوبار قریب ہونے کیا سے گھاس نہیں ہوتا تھا تو یہاں پہ خبچہ ٹوٹے ہوئے ماربل جو من کے ساتھ سے بکتا ہے یہ جو لگا ہوا ہے یہ والے تین سو رپے من کے ساتھ سے بیچا جاتا ہے تو یہ اس طرح سے ہم لوگ من کے ساتھ سے بیچتے ہیں مجید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں گھوڑنا ویڈیو کو لائک جوو کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوگی خوش رہیں عباد رہیں دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ